ساہز سرکار بھومی ویوات پر آ سکتا ہے فیصلہ یاچکہ پر علاباد ہائی کورٹ میں ہوگی سنوائی پیوز جین کے خلاف ایڈی نے منی لارڈننگ کا کیا کیا کیس درج پیوز جین کئی ٹھکانوں پر جلد چھاپاں مار سکتی ہے ایڈی سماجھوادی پارٹی کے ایمیل سی چناؤ کے لیے چل رہی ہے بڑی چال پارٹی نے کیرتی کول کو گوشت کیا پتہ سی نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھولوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پردیش کی خبروں سے لکھنوں میں سی ایم یوگی کی ادھکشتہ میں آج کیمنٹ کی بیٹھک بلائی گئی گیارہ بجے لوگ بھون میں کیمنٹ کی بیٹھک ہو رہی ہے بتا دیں کہ بیٹھک کے بعد دو بجے دو دفشت دورے پر سی ایم گورکپور جائیں گے اسی کے ساتھ سی ایم یوگی کشتی پرتیوگتہ کا سباپن سماروں میں بھی شامل ہوں گے اور گورکپور واسیوں کو ایک سو پچیس کروڑ کے وکاس کاریوں کی سوگات دیں گے فرقہ باد میں پردیش کے مادمک شکشاہ راجمنتی سوطندر پوار گلابو دیوی دورے پر رہی اس دوران انہوں نے میڈیا سے باچیت کرتے ہو سرکار کے سو دنوں کی اپلپدیوں کو گنایا اس موقع پر جلہ پنچارت عدیقش مونکہ یادہ اور ویدھیک کرن کے ساتھ پارٹی پدادکاری بھی موجود رہے مونکہ یادہ اور مونکہ یادہ اور علیگر میں ماں انپونہ سیتہ رسوئی بھوجنالے کی طرف سے گریبوں کے لیے پانچ روپیں بھرپیٹ بھوجن کی تھالی مہیا کرانے کی مہین چلائی جا رہی ہے نر سیوہ نران سیوہ کے تہت نگلا مسانی کی گوشالے میں اس رسوئی کا شبارم کیا گیا یہ ہماری گوشالہ میں سری گوو ماتا سیوہ سمیتی کے تتوہ دھان میں ایک نئی بینس بنا کر نر سیوہ ناران سیوہ سمیتی بنا کر اس میں گریب اسہائی جو بیقتی ہوں گے ان کے لیے پانچ روپے کی تھالی بھرپور بھرپور پہ دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری گوشالہ سیوہ کے ساتھ ساتھ نر سیوہ ناران سیوہ اور گریب کنیاوں کے بیوہ سیوہ ایمان شکشہ سیوہ ہماری چاروں سیوہ چل رہی ہیں میں اپنے کو اور اپنی کمیٹی کے سبھی صدقوں کے لیے بہت دھنے سمجھتی ہوں کہ اس طرح ہے کہ سیوہ ہم لوگوں کے لیے دی امیٹھی میں جگدیش پور کتوالی کے پورے کتھیکن مجرے صدی آوا کے گرام پردھان نے گاؤں کے ہی ایک دلیج یوہ کو فون پر جان سے مارنے کی دھمکی دی جس کے بعد پیڑیت نے پولیس پرشاسن سے شکایت کی ہے میرا نام سنیل کمار ہے تھانا جگدیش پور پورے کتھیکن کا نیوانسی ہوں گرام پردھان دورہ سترہ تاریخ کو فون کر کے اپنے گھر پر بلایا گیا وہاں پر مجھ سے پانچ لاکھ روپے کی مانگ کی گئی میری ایک بنجر بھوم ہی ہے جس کو گرام پردھان نے کہا کہ پانچ لاکھ روپے دے ہوگے تو میں تمہارا پٹہ کروا دوں گا اور نہ تو تحصیل دار نہ اس ڈیم نہ لیک پال وہاں پر کوئی نہیں آئے گا یہ میری جمعے داری ہے پھر میں نے جب پانچ لاکھ روپے سے منہ کیا تو گرام پردھان نے مجھے چمار سالے بھدی بھدی گالیاں دی جب میں جگدیس پور کتوالی اپلیکیسن لے کے گیا تو اس اچھو جگدیس پور نے کہا کہ اس پر کوئی مقدمہ نہیں بنتا میں مقدمہ نہیں لکھوں گا مدائیوں میں وزیدگرن تھانا چیت کے گاؤں دومو کے میں کعوڑیوں کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا جانکاری کے مطابق مسلم سمدائے کے لوگوں نے کعوڑیوں کے ساتھ مارپیٹ کیا سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور علاقے میں پی ای سی بھی گاؤں میں تحنات کر دی گئی ہماری پیچھے تھی ہماری پیچھے تھی ہماری پیچھے تھی ہماری Hallelujah ہماری پیچھے تھی کیا ہوا почему جنپت بدائیوں کے تھانا وجیر رنج کے یہ گرام دوگو کی گھٹنا ہے گرام دوگو میں وہی گاؤں کے پاس گرام لہرہ لڑپور کے رہنے والے کامڑیے گلڑیا چھتر سے جڑھا کر کے لوٹ رہتے ٹیکٹر ٹالیوں میں گرام دوگو پہنچنے پر ان کے دوارہ وہاں پر اپنے ٹولی کو روک کر کے اور ڈانس اور ڈی جے بجانے لگے اس بات پر وہاں اس تھانی لوگو دوارہ اس میں آپتی کی گئی اور اسی کو بات کو بادی واد میں پڑھ گیا دونوں کی بھی جھڑک ہو گئی پولیس تقال موقع پر پہنچ کے سٹی کو نینتر کیا اور اس وقت برطمان میں شانتی وزتہ بنی ہوئی ہے علی گرڑ کے مہوا کھیڑا تھانا چھت میں سکھ راولی گاؤں کے اپرادی واں مافیوں کے خلاف پولیس نے گینگسٹر ایکٹ میں کروائی کی ہے اس دوران پولیس نے اپرادیوں کی دو کروڑ کی سمپتی کو بھی جبت کیا آج پرساشن دوارا تھانا مہوا کھیڑا ستھت گرام سکراولی میں کارتک چودری پتر تیجویر سنگھ گھڑڑو کی دو کروڑ اکتیس ہزار روپے کیمت کی سمپتی کا دھارہ چودہ ایک یوپی گینگسٹر ایکٹ کے انترگت جبتی کرن کیا گیا ہے جس کے سندر میں تھانا کوارسی میں مقدمہ پرچلت تھا اسی سندر میں پور میں بھی اس کے دو انیہ اپرادی ایک تیجویر سنگھ گھڑڑو کی پانچ کروڑ ستکتر لاک پچیس ہزار روپے کی سمپتی جو کی گرام سکراؤلے میں ہی ستھتھی کا جبتی کرن کیا جا چکا ہے تثہ تیجویر سنگھ پور گھڑڑو کی پتنی شکھا جس کے نام پر دو کروڑ ایک لاکھ اناسی ہزار کی سمپتی گرام سکراؤلے میں تھے فرق آباد کے کئی تھانا چھتروں میں شادی کے نام پر تھگی کرنے والے گروہ کے خلاف شکایت درج کرائی گئی تھی جس کے بعد پولیس نے کروائی کرتے ہوئے تین دلال اور دو یویتوں کو گرفتار کر لیا ہے وہیں اس معاملے میں پولیس نے کوئی اپراد آدھکاری پوچھتی بھی نہیں کی ہے جس نے جس نے اطور کی رات میں اس کو لیوالا میرے گر پر کیا نام داب کی بائپ پر ایسا ہے آج ڈیسا ہے ڈیسا ہے آج اور جو خطبوتی پانچ خمدے آخر رات میں دکھال تو جگہ کوئی گروہ چلاتے ہیں کہ اپنا گروپ چلاتے ہیں اچھا تو کسی لوگ گروپ ہیں لوگ گا جو آج لوگ موسیقی 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 پرسر میں بنی پانی کی ٹنکی پر بوتل میں پٹرول لے کر چڑھ گیا اور پیمکا کو تحصیل اور پولیس پرشاہسن سے بلا جانے کی مانگ کرنے لگا سوچنا ملنے پر ایس ڈی ایم کے ساتھ پرشاہسن کے آلاجکاری موقع پر پہنچے اور معاملے کو شاند کر آیا خبر سنبھل سے جہاں پر تھانا بہجوئی کے گاؤں ارجنپور چونہ میں پیڑیت پاون کمار نے عروب لگائے کہ گاؤں کے کچھ دبنگ لوگ کھیت کو اوید روپ سے قبضہ کر رہے ہیں اور منا رہے ہیں کہ گالی گلوچ کے ساتھ جان سے ماننے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں وہیں پیڑیت نے ڈی ایم کو پراتنا پرت دے کر نیائے کی گوہر لگائی کیا معاملہ ہے جمین سمبندیت معاملے میں کیا ہے جمین کمار خادی بڑی ہیں ہمارے کاموں میں دو عبیتی ہیں دو بھائی ہیں سب ان کی جمین کو جبریہ ناجاج جوٹ کر کے دھان لگائے جا رہا ہے چک بردی میں ان کے چک کٹ گئے ان کی نقصہ تیس ان پر نقصہ پانچ ان پر کھٹونی ان پر سارے کام ہیں کمجوری کی وجہ سے دبنگ لوگ ملگی ہیں ڈی ایم صاحب نے کیا کہا ہے کیا چاہتے ہیں ہمارے جمین پر سابجہ کر کے دھان لگائے جا رہا ہے کن لوگوں نے کبجہ کر رہے ہیں سانکلال یادہ کیوں کبجہ کر رہے ہیں دبنگ لوگ ہیں سر ہم ہندو بڑی جاتی شاہ کے لگا رہے ہیں ہمارا ہم شرپ دو بھائی ہیں وہ ساٹھ لوگ ہیں یادموں کا ہی گھاں سورہ گھاں یادموں کا ہے کیا چاہتے آپ یہ چاہتے ہیں سر ہمیں جمعین ہمیں ملنی چاہیے فلال اتر پردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے ہیں ری پرائم ٹی وی نماشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار